حج پہ جو فرقہ وارانہ لیٹریچر تقسیم ہوتا ہے اس پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی صحابی کبھی برکت لینے کیلئے کسی جگہ پہ نہیں گیا اور یہ لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے بار بار اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے کوئی صحابی کسی جگہ برکت لینے نہیں گیا اور کہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ فلان جگہ جا کے نماز پڑھوں گا تو لکھا ان کی کتابوں میں وہ عقیدہ رکھنے والا ابو جال سے بڑا مشرق ہے معز اللہ تو میں نے اس جھوٹ کا جواب دیتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تھی میں نے مسند امام احمد بن حنبل سے وفا الوفا سے اور میں نے علدب المفرج سے یہ حدیث پیش کی تھی کہ مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل سلا اس پہاڑ کے ساتھ خندق کے آثار ہیں جب جنگ خندق لڑی جا رہی تھی ایک چھوٹی سی پہاڑی جس کو فتح کی پہاڑی کہا جاتا ہے وہاں میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور وہاں میرے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں دعا فی مسجد الفتح سلاسہ نبی علیہ السلام نے تین دن دعا مانگی تھی یوم الاسنین و یوم السلاسہ و یوم الاربیہ یوم الاربیہ کہاں سے کہاں تک فرمایا ایک دن پیر کا تھا ایک منگل کا تھا ایک بدھ کا تھا تو کیا ہوا کہتے ہیں وہ بدھ والے دن دعا قبول ہو گئی بین السلاتین دو نمازوں کے وقت کے درمیان دعا قبول ہو گئی تو محبوب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اب حضرت جابر کا عقیدہ کیا بن گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ بن گیا یہ مسند امام احمد وفا الوفا الادب المفرد ان تینوں کا حوالہ میں نے پیش کیا ان کا عقیدہ بن گیا حضرت جابر کہتے ہیں فلم ینزل بی امرم مہمم غائزن اور غلیز ایک روایت میں غلیز ہے ایک میں غائز ہے اللہ توخیت و تلکساہ کہتے ہیں میری پوری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو کیا ہوا کہا میں نے اس جگہ اس وقت میں دعا مانگی ہے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے مشکل حل ہو گئی تھی اب یہ میں نے کہا کہ صحابی ہیں بیدتی نہیں ہے دعا تو اللہ ہر جگہ سے سنتا کیوں جاتے تھے مسجد فتح کی جگہ کیوں دعا مانگتے تھے تو پتا چلا صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس جگہ پہ قدم لگاتے ہیں وہاں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس وقت دعا مانگتے ہیں وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو میں نے کہا دیکھ لو صحابی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جہاں قدم لگے وہاں سے برکت ملتی ہے تو تم کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہو کہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے سندے صحیح سے ثابت ہے کہ وہ جاتے تھے اور کلماتیں حسر ہیں کہتے ہیں کبھی آسانی ہوا کہ مشکل آئی ہو اور میں نہ گیا ہوں اور کبھی آسانی ہوا کہ میں وہاں گیا ہوں اور مشکل حل نہ ہوئی ہو مشکل حل ہوئی ہے میں گیا ہوں دعا مانگی ہے اور میرا کام بن گیا ہے اب اس مقام پر مجھے انہوں نے جو جواب بیجا ہے جھوٹی حدیث کے نام سے انہوں نے کہا اس حدیث سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جابر اس وقت دعا مانگتے تھے کہ جس وقت سرکار نے دعا مانگی تھی اس جگہ جانا ثابت نہیں ہے صرف اس وقت دعا مانگتے تھے اس جگہ جانا ثابت نہیں یہ جگہ جانا تم نے خود گڑا ہوا ہے برکت ثابت کرنے کے لیے کہ وہاں جانے سے برکتیں ملتی ہیں جگہ ثابت نہیں کہتے ہیں صرف وقت ثابت ہے میں کہتا ہوں چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی پہلے یہ تو مانگا ہے کہ جس وقت میں محبوب دعا مانگے وہ وقت وقتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے پتا چلا کہ جس زمان کو نسبت ہو جائے ان کی ذات سے وہ زمان زمانوں میں ممتاز ہو گیا تو میں کہتا ہوں جس مکان کو نسبت ہو جائے ان کی ذات سے وہ مکان مکانوں سے بھی ممتاز ہو گیا لہٰذا ان کا عقیدہ جو تھا اس کے مطابق تو وقت میں بھی برکت نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں وہ کچھ کرنی سکتے وہ دے نہیں سکتے اور یہ کوئی برکت تھوڑی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ایک وقت بدھ میں دعا مانگی اور قیامت تک کہ بدھ اس کی وہ گھڑی برکت والی بن جائے یہ فیض بھی تھوڑا تو نہیں لیکن جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ جگہ جانے کا ذکر نہیں تم جگہ میں برکت سمجھتے ہو اور جگہ جا کے برکتیں مانگتے ہو تو دلیل میں لا رہا ہوں یہ میرے پاس کتاب اس امام کی ہے جس کو امام بخاری کہا جاتا ہے یہ میں نے حوالے میں پہلے نمبر پر پیش کی مسند امام احمد وفا الوفا الادب المفرد امام بخاری کی کتاب یہ امام بخاری کا انداز یہ امام بخاری کی تحقیق اور امام بخاری کا عشق یہ سات سو چار نمبر پر حدیث ہے اس میں سات سو چار نمبر یہ دار ابن کسیر دمشق بیروت کی چھپی ہوئی اور الادب المفرد ہر جگہ سے مل جاتی ہے میں نے نمبر اس لیے بتا دیا جو چاہے چیک کر لے اور پھر مانے کہ داتا کے دیوانیں جھوٹی حدیثیں نہیں پیش کرتے سچی حدیثیں پیش کرتے ہیں شرک و غرب تک نجد کے بجووں کو چیلنج ہے میرا یہ امام بریلوی کا فکری بیٹا بول رہا ہے اور دستک دے کے اعلان کر رہا ہے ہم ریالوں پہ نہیں مدینہ کے نوالوں پہ پلے ہیں پوری سنت ساتھ لکھی ہوئی ہے ان عبد الرحمان بن قاب کالا سمیتو جابر ابن عبداللہ میں نے حضرت جابر سے سنا جابر بن عبداللہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول وہ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاز المسجد اے مسجد الفتح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں پتا چلا کہ کہیں پاس کھڑے تھے کہ اس مسجد میں یعنی مسجد فتح میں کیا کیا تھا دعا مانگی تھی یوم الاسنین و یوم السلسہ و یوم الاربیع فستجیبا لہو بین السلاتین اور اب بد والے دن دو نمازوں کے درمیانی وقفے میں دعا قبول ہو گئی تو پھر کیا ہوا قالا قالا جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَلَمْ يَنزِلْ بِي عَمْرٌ مُحِمٌ غَائِز اور دوسرے میں غلیز کا لفظہ اس میں غائز کا معنی دونوں کا ایک ہے بھارا کام مشکل کام نہیت مسئیبت فَلَمْ يَنزِلْ بِي عَمْرٌ مُحِمٌ غَائِز اللہ توقع تو تِلْقَصَاح میری پوری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے تو میں نے ارادہ کیا تِلْقَصَاح اس گھڑی کا جس گھڑی میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فَدْعُوتُ اللَّهَ میں نے رب سے دعا مانگی فی ہے اس مسجد فتح میں بین السلام تین دو نمازوں کے درمیان جوم الاربیاء بدھ کے دن فی تِلْقَصَاح اس گھڑی میں اللہ رفت الاجابتہ جو ہی دعا مانگتا گیا دعا قبول ہو گئی اب دوبارہ سنو لفظ کیا ہے جو میری دلیل ہے پہلے بھی اِلَّا تَوَخَّئِتُو تِلْقَصَاح سامونس ہے مسجد مذکر ہے آگے الفاظ کہیں فَدْعُوتُ اللَّهَ فِيْهِ میں نے رب سے دعا کی اس میں اگر ہوتا نا اس گھڑی میں تو ہوتا فی ہاں یہاں کیا ہے فی یہ اور دوسری دلیل کے آگے لکھا ہے فی تِلْقَصَاح گھڑی کا الادہ ذکر کر دیا دو بار پہلے کہا اللہ تبخی تو تِلْقَصَاح پھر کہا فی تِلْقَصَاح میں نے اس گھڑی کا ارادہ کیا اس گھڑی کے اندر فی ہے اس مسجد فتح میں میں نے جب بھی دعا مانگی ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے اس واسطے امام بخاری کا یہ مجموعہ حدیث الادب المفرد پیش کر کے شرک و غرب تک جھوٹی حدیث کا لیبل لگانے والوں کو چیلنج کر رہا ہوں موم بولا انام ان کو دیوگا اگر وہ اس بات کو جھوٹا ثابت کرے ربِ کعبہ کی قسم یہ امام بخاری کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ حضرتِ جابر کا ایمان تھا جس گھڑی میں محبوب نے دعا کی وہ گھڑی بھی برکت والی تھی جس مسجد میں دعا کی وہ مسجد بھی برکت والی بن گئی ہے اس واسطے میرے پاس علمدینہ اخبار کا وہ پورا حصہ موجود ہے جبلِ سلا کی کٹائی ہونے لگی تو وہاں کے علماء میں جن کے مدینہ شریف کے گورنر امب القرآن اور جامعہ مدینہ مرورہ کے ایک پروفیسر اور اس کے علاوہ بلدیا مدینہ شریف کے ایک رہنما ان کا بیان موجود تھا انہوں نے کہا جبلِ سلا کے ساتھ ہم ٹریڈنگ سینٹر نہیں بننے دیں گے اور مسجدِ فتح ہم اس کی کٹائی نہیں ہونے دیں گے اس کے اندر الوطن اخبار میں اور المدینہ میں اس چیز کو واضح رکھا گیا انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں دعایں قبول ہوتی ہیں اور کہا یہ کسی خاندان کی جاگیر نہیں یہ امت کی جاگیر ہے کہ جو چاہے وہاں آکے دعا مانگے اس بنیاد پر یہ دیکھو حضرتِ امامِ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے ان کے جھوٹ کو میں مسترد کر رہا ہوں مچمہ عام میں دنیا کے سامنے لائم پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہوں کہ ہم آلِ سنت وادجماعت کے مسلک کی بنیاد جھوٹ پر نہیں ہے اللہ کے فضل سے فولاد سے پختہ دلیلوں پر موجود ہے موسیقی